دوستو بگ سوچوں میں خوش آمدید دنیا کے اکثر ممالک کسی نہ کسی بیرونی دشمن سے نبردازمہ ہوتے ہیں اور ان ممالک کی اپنے حریفوں سے جھڑپیں بھی جلتی رہتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ملک ایسا بھی ہے جس کی کسی دشمن ملک کے انسانوں سے نہیں بلکہ اپنے ملک کے ہی جانوروں اور پرندوں سے جنگیں ہو چکی ہیں دوستو اس ملک کا نام ہے آسٹریلیا اور اس نے گزشتہ دو صدیوں میں مختلف جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بہت سی جنگیں لڑی ہیں آسٹریلیا کی یہ جنگیں کن جانوروں اور پرندوں کے ساتھ ہوئیں کیا آسٹریلیا کو ان جنگوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا آسٹریلیا کو مستقبل قریب میں کن جانوروں سے خطرہ ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی دکھائیں گے دوستو ہمارے قررہ زمین کے جنوبی حصے میں آسٹریلیا کا ملک دراصل دنیا کا سب سے چھوٹا برعازم بھی ہے چاروں جانب سے سمندر میں گھرا ہوا یہ برعازم دنیا کا سب سے پرانا خطہ زمین سمجھا جاتا ہے اور اس کی مٹی زیادہ تر بنجر جنگلی اور سہرائی میدانوں پر مشتمل ہے آسٹریلیا کی تقریبا 98% آبادی ساحلی پٹی کے قریب ہی رہتی ہے اور اس کا درمیانی حصہ رین فورسٹ اور جنگلات پر مشتمل ہے یہاں دنیا بھر کی طرح کئی اقسام کی نباتات جانور اور پرندے پائے جاتے ہیں بعض مقامات پر یہ جانور اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ حکومت کو ان کے خلاف کئی سنجیدہ اقدامات لینے پڑتے ہیں حتیٰ کہ کچھ جانوروں کے ساتھ تو اسٹریلی فوج نے باقاعدہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر جنگیں بھی لڑی ہیں دوستو جانتے ہم کہ اسٹریلیا نے پچھلی دو صدیوں میں کن جانوروں اور پرندوں کے ساتھ جنگیں لڑی ہیں دوستو چونکہ اسٹریلیا کا درمیانی خطہ جنگلات اور بنجر زمین پر مشتمل ہے تو وہاں ہمیشہ سے جانوروں کی بہتات رہی ہے نہ صرف جنگلی جانور بلکہ اس خطے میں پالتو جانور بھی بہت بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق بھیڑوں کی تعداد وہاں رہنے والے انسانوں سے کہیں زیادہ ہے اس وقت اسٹریلیا میں ساٹھ ملین چھے کروڑ سے زیادہ بھیڑیں پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ انیسوی صدی میں خرگوشوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی ان کی روک تھام کے لیے بہت سے اقدامات کرنے پڑے جنوب مشرقی خطے میں 1880 میں باقاعدہ ایک بار کی تعمیر کی گئی شروع میں یہ بار کچھ علاقوں تک محدود تھی لیکن بیسویں صدی میں مقامی لوگوں کو ایک اور مسئلہ کا سامنا ہوا وہ مسئلہ یہ تھا کہ ڈنگو نامی جنگلی کتے مقامی لوگوں کی بھیڑ بکریوں کو چیر بھار ڈالتے تھے ایک رپورٹ کے مطابق اس بار کی تعمیر سے پہلے صرف ایک سٹیشن میں سالانہ گیارہ ہزار بھیڑیں ان کتوں کا شکار بنتی تھی چنانچہ ان سے بچاؤ کے لیے بار کو مزید بڑھانے کا منصوبہ بنایا گیا بیسویں صدی کے آوائل میں اس کے توالت میں مزید اضافہ کر دیا گیا آج اس چھے فٹ انچی بار کی لمبائی تقریباً چھپن سو پانچ ہزار چھ سو کلومیٹر ہے یہ جنوبی اسٹریلیا سے شروع ہو کر مشرقی ساحل تک چلی جاتی ہے اور اسٹریلیا کی تین سٹیٹس تک پھیلی ہوئی ہے اس بار کی حفاظت کے لیے اسٹریلوی حکومت نے باقاعدہ عملہ دھائنات کر رکھا ہے لیکن اس کے باوجود اونٹ اور کینگرو جیسے بڑے جانور اس کو نقصان پہنچاتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے آج بھی یہ جنگلی کتے اس بار کو پار کر کے سالانہ سینکڑوں بھیڑوں کو شکار کر لیتے ہیں دوستو اس بار نے اسٹریلیا میں پالتو جانوروں اور فارمز کو ضرور نقصان سے بچایا ہے لیکن اس کی وجہ سے نیچرل ایکو سسٹم یعنی محولیاتی نظام کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے اس کی وجہ سے ماہرین محولیات اس کو ختم کرنے کی تجاویز بھی دے رہے ہیں دوستو پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد اسٹریلی حکومت نے بہت سے سابق فوجیوں اور ماہرین کو مغربی اسٹریلیا کے کچھ پسماندہ علاقے دے دیئے تاکہ وہ ان زمینوں پر گندم کی کاشت کریں اور بھیڑیں پال کر ان کو آباد کریں انیس سو انتیس میں حکومت کی طرف سے ان کے اقدامات کو سراہ گیا اور گندم کی مزید کاشت کے لیے ان کی حوصلہ افضائی کی گئی لیکن اگلے چند سالوں میں یہ فوجی اور کسان حکومت کی طرف سے دیئے گئے مطلوبہ حدف تک پہنچنے میں ناکام رہے اور اس کی وجہ وہاں پر آ جانے والے سینکڑوں ایمیوس تھے یہ فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتے تھے ایمیوس دراصل شتر مرخ کی طرح کا ایک پرندہ ہے جو شتر مرخ کے بعد دنیا کا سب سے بڑا پرندہ سمجھا جاتا ہے یہ پرندے اڑ نہیں سکتے اور فصلوں کو ناقابل تلافی نقصان بہرحال پہنچاتے ہیں دوستو شروع میں یہ ایمیوس چند سو کی تعداد تک محدود رہے لیکن انیس سو بتیس تک ان کی تعداد میں خوش شروع با اضافہ ہو چکا تھا اور یہ تقریباً بیس ہزار سے بڑھ چکے تھے یہ ایمیوس آسٹریلیا کے بہت بڑے علاقے تک پھیل گئے تھے اور ان کے آگے جو فصل آتی تھی اس کا صفایہ کر دیتے تھے انیس سو بتیس کے آخری مہینوں میں فصلوں کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ناچار آسٹریلی حکومت کی جانب سے ایمیوس کے خلاف ایک ملٹری آپریشن کی تجویز پیش کی گئی جسے ایمیوس وار کہا جاتا ہے اس جنگ کا باقاعدہ آغاز دو نویمبر انیس سو بتیس نائنٹین تھرٹی ٹو میں ہوا اور اس مشن کے لیے تین ملٹری آفیسرز کو چنا گیا اس مشن کے لیے ان سولجرز کو ایک گاڑی دو میشین گنز اور تقریباً دس ہزار راؤنڈز اسلحہ دیا گیا ایمیوس کے خلاف دو نویمبر کو شروع ہونے والی اس جنگ میں پہلے دن چند پرندے ہی شکار ہو پائے اگلا مارکہ دو دن بعد وقوع پذیر ہوا لیکن اس دن ہزاروں ایمیوس کے جھنڈ میں سے صرف ایک درجن ہی شکار ہو پائے اور مشین گنز خراب ہونے کی وجہ سے یہ سولجرز ناکام واپس لوٹ آئے اگلے کچھ دن بھی یہی صورتحال رہی اور ایک رپورٹ کے مطابق چھے دن میں ان سولجرز نے اڑھائی ہزار ٹو تھوزنڈ فائیو ہنڈرڈ راؤنڈز استعمال کر کے صرف ٹو ہنڈرڈ ایمیوس ہلاک کیے یہاں ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی اور اس مشین کو کمانڈ کرنے والے میجر نے قبول کر لیا کہ ہم یہ جنگ ہار گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایمیوس اتنے چالاک ہیں کہ دنیا کی کسی بھی فوج کا سامنا کر سکتے ہیں کسی سیاستان نے کہا کہ اس جنگ میں شامل سولجرز کو کوئی میڈل بھی ملنا چاہیے تو فیڈرل منسٹر نے کہا اگر میڈل دینا ضروری ہے تو وہ ایمیوس کو دینا چاہیے کیونکہ اصل جنگ تو وہ جیتے ہیں انہوں نے کمانڈرز سے کہا کہ مقامے کسانوں کو ہتھیار دیے جائیں تو شاید ان پرندوں کا وہ خود مقابلہ کر پائیں جنانچہ 1934 میں اس علاقے کے کسانوں کو ہتھیار فراہم کیے گئے جن کے بطولت کچھ ہی عرصے میں خاطرخواہ اچھے نتائج ملے 10 دسمبر 1932 تک 986 ایمیوز ہلاک ہو چکے تھے پھر ایک ریپورٹ کے مطابق اگلے 6 سے 7 ماہ میں 57,000 ایمیوز ہلاک ہوئے اس طرح کے کچھ مارکیں 1943 اور 1948 میں بھی ہوئے لیکن یہ جنگ اسٹریلیا کبھی بھی حتمی طور پر نہیں جیت پایا اور ایک اندازے کے مطابق آج بھی اسٹریلیا میں ان ایمیوز کی تعداد 6 سے 7 لاکھ کے قریب ہے دوستو ابھی اسٹریلیا ایمیوز کے عذاب سے نکل ہی رہا تھا کہ انہیں ایک نئی مسئبت کا سامنا کرنا پڑا یہ مسئبت کین ٹوٹس یعنی مہنڈک تھے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ نئی مسئبت اسٹریلیا نے خود اپنے گلے میں ڈالی تھی ہوا کچھ یوں کہ 1935 میں اسٹریلین سٹیٹ کوئنز لینڈ میں کین بیٹل نامی ایک کیڑا گنے کی فصل کو نقصان پہنچا رہا تھا کچھ ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی کہ کین ٹوٹس ان کیڑوں کو کھا جاتے ہیں یعنی ان مہنڈکوں سے ان کا خاتمہ ممکن ہے حکام نے امریکہ کی سٹیٹ ہوای سے 102 102 ٹوٹس منگوائے اور انہیں کوئنز لینڈ کے کچھ علاقوں میں چھوڑ دیا یعنی ان مہنڈکوں کو لیکن چند ہی دنوں میں حکام کو اندازہ ہو گیا کہ یہ تجربہ ناکام ہے کیونکہ یہ کیڑے گنے کے اوپر والے حصے کو نقصان پہنچاتے تھے جبکہ مہنڈک فصل کی جڑ تک ہی رہتے تھے اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ یہ بھی تھا کہ حفظائش نسل کے معاملے میں یہ بہت تیز تھے ایک اندازے کے مطابق یہ مہنڈک ایک وقت میں 30 سے 40 ہزار انڈے دے سکتے تھے چنانچہ کچھ ہی عرصے میں ان مہنڈکوں کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی اور یہ ہزاروں میل میں پھیل گئے 2009 کی ایک رپورٹ کے مطابق 74 یئرز میں یہ مہنڈک کوئنز لینڈ سے شمالی آسٹریلیا تک تقریباً 2000 کلومیٹر کے رقبے پر پھیل چکے تھے ایک اندازے کے مطابق اس وقت ان مہنڈکوں کی تعداد 200 ملین تک ہو چکی ہے اور یہ سالانہ 50 کلومیٹر کا مزید ایریا ایکوائر کر لیتے ہیں دوستو ان کے خاتمے کے لیے کئی اقتامات کیے گئے ایک رپورٹ کے مطابق حکومت اب تک 21 ملین 2 کروڑ 10 لاکھ ہنسٹریلوی ڈالرز یعنی تقریباً اڑھائی عرب پاکستانی یوروپے خرچ کر چکی ہے زہریلے سپری متعارف کروائے گئے ہیں انہیں برف اور ریفریجیٹرز میں رکھ کر علاق کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہاں تک کہ کچھ زہریلی ویکسینز بھی متعارف کروائے گئی ہیں لیکن ان تمام اقدامات کے باوجود ان مہنڈکوں کی نسل کشی ممکن نہیں ہو پا رہی دوستو ایمیوز اور مہنڈکوں کے علاوہ ڈیڑھ صدی سے اسٹریلیا کی ایک جنگ جنگلی خرگوشوں کے ساتھ بھی جاری ہے تلچسپ بات یہ ہے کہ مہنڈکوں کی طرح یہ خرگوش بھی آسٹریلیا کے مقامی جانور نہیں تھے ہوا کچھ یوں کہ ایٹین ففٹی نائن میں کچھ برطانوی باشندوں نے شکار کرنے کی خاطر تیرہ خرگوش مگوائے اور انہیں ویکٹوریا سٹریٹ میں چھوڑ دیا بدقسمتی سے وہ برطانوی باشندے ان تمام خرگوشوں کا شکار نہیں کر پائے اور ان خرگوشوں نے اپنی افضائش نسل انتہائی تیزی سے شروع کر دی یہاں کی آب و ہوا ان خرگوشوں کو راس آ گئی اور سبزے کی فروانی کے باعث یہ خرگوش ویکٹوریا سٹریٹ کے ساتھ ساتھ ساؤتھ ویلز، کونجز لینڈ اور شمالی اسٹریلیا تک پھیل گئے ان کی تعداد میں روز باروز اضافہ ہوتا گیا اور اگلی چند دہائیوں میں ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی فصلوں کی تباہی اور اناج کی کمی کے باعث انیسویں صدی میں اسٹریلوی حکومت نے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ایک بار تعمیر کی لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑا تو بیسویں صدی میں حکام نے اس خطرے سے نمٹنے کے لیے انہیں ماقاعدہ شوٹ کرنے کے آرڈرز جاری کیے اس کے علاوہ کچھ زہر بھی متعارف کروائے گئے لیکن ان اقدامات کے خاطر خان نتائج نہیں نکلے چنانچہ نائنٹین ففٹی میں ان کے مکمل خاتمے کے لیے نیکسوما وائرس متعارف کروائے گیا اس وائرس نے اپنا کام دکھایا اور کچھ ہی عرصے میں چھ سو ملین خرگوش ساٹھ کروڑ خرگوشوں میں سے صرف ایک سو ملین خرگوش باقی بچ پائے یعنی ساٹھ کروڑ میں سے دس کروڑ باقی رہ گئے نوے کی دہائی تک یہ وائرس کافی کامیاب رہا کیونکہ کسی بھی جانور میں کسی بھی وائرس کا ایمیون سسٹم ڈویلپ ہونے میں کئی سال لیتا ہے چنانچہ پچھلی کچھ دہائیوں میں خرگوشوں کے مدافعیتی نظام اب مضبوط ہو گئے ہیں اور یہ نئے دس کروڑ خرگوش ایک بار پھر بڑھ کر تقریبا دو سو ملین بیس کروڑ تک پہنچ گئے ہیں یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خرگوشوں سے یہ جنگ بھی اسٹریلیا تقریبا ہار ہی چکا ہے دوستو ایک ریپورٹ کے مطابق خرگوشوں ایمیوز کتوں اور مینڈگوں کے علاوہ اسٹریلیا کو جنگلی چوہوں سے بھی خطرہ ہے اور اسٹریلیا کی تاریخ کو دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں اسٹریلیا کو ان چوہوں سے بھی ایک جنگ لڑنا پڑے گی اس خطرے کو بھامتے ہوئے اسٹریلیا نے مختلف قسم کے اقدامات بھی شروع کر دیئے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق نیو ساؤتھ ویلز کی حکومت نے چوہوں کو ختم کرنے کے کیمیکلز برانے کے لیے کئی ملین اسٹریلوی ڈالرز کے فنڈز جاری کیے ہیں مائی کیوریس فیلوز امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ اسٹریلیا کی جنگوں کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیں شکریہ موسیقی